آپ پاکستان جا کر آئے دیکھا بہت ساری چیزوں کو بہت سارے لوگوں سے ملا سیاستدانوں سے آپ کے ملاقاتیں ہو گئی تو کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت چل رہی ہے صحیح حکومت کے کام سے کارکرتگی سے چھے مہینے کے آپ مطمئن ہیں عوام مطمئن ہیں پاکستان کے لئے مطمئن ہیں میں سر الحمدللہ پورے چھے مہینے کے بعد پاکستان سے واپس چار دن پہلے آیا ہوں الیکشن سے پانچ دن پہلے گیا تھا میں نے الیکشن ہوتے دیکھیں ہیں حکومت کو بنتے دیکھا ہے سمرتے دیکھا ہے بگڑتے دیکھا ہے جس حال میں یہ لے کے آ رہے ہیں میں اس کا اینی شاہد ہوں میں بہت سے منسٹرز کو ملا ہوں بہت سے آپوزیشن لیڈر کو ملا ہوں ہر طبقہ فکر سے ملا ہوں اہل احسابت سے ملا ہوں انہیں جتنی قدگنیں لگائی ہیں یا جو کچھ کیا ہے میں نے اپنے آنکوں سے دیکھا ہے چھے مینے مشاہدہ کیا ہے میں نے تو یہ حکومت چال نہیں رہی بلکہ رینگ رہی ہے اس کو رینگ نے اچھا پھر اس حکومت کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ اس حکومت نے بہت سے توقعات بہت سے وعدے کار دیئے تھے اگر یہ وعدے توقعات نہ کرتے تو عوام کہتی کہ چھے مینے کوئی اتنا بڑا پیرڈ نہیں ہوتا کسی بھی حکومت کے لیے یہ آپ کو ماننا پڑے گا اور ہم بھی اس کا کہتے ہیں کہ چھے مینے میں کوئی چیز نشونمانی پا جاتی لیکن کم از کم ایک سمت کا تیین تو ہو جاتا ہے نا اپنی پولیسی تو دے دیتے ہیں کہ پولیسی ہماری یہ ہوگی میں نے جب یہاں سے چھٹی گیا ہوں تو ریال جو ہے وہ سیمنٹی ٹونٹی ایٹھ رپے کا تھا آج میں واپس آیا ہوں تو تھائٹی سیمن کا ہو گیا دس رپے دس رپے فی ریال کا فرق پڑ گیا ایک ڈالر جو ہے وہ ایک سو چالیس کے اوپر چلا گیا پاکستان میں منگائی کا ایک سلاب آیا ہوا ہے روٹی جو ہے بارہ رپے ہو گئی ہے نان کی قیمتیں بھی بڑھ گئی ہیں ٹرانسپورٹ کی قیمت بڑھ گئی ہے آپ اندازہ کریں کہ جو چیزیں ابھی انہوں نے آپ اسے کیا کہیں کہ کسٹم ڈیوٹی انہوں نے اتنی بڑھا دی ہے فار اگزمپل وہاں پہ ہمارے دوست کسی نے ٹونر منگائے لے در ٹونر کیٹریجز جس پہ دو ڈالر ڈیوٹی لگتی تھی اب انہوں نے سات ڈالر کر دی ہے اب ڈالر بیسے ایک سو چالیس کو ہو گیا ہے دوائیں آپ نے دیکھی ہیں وہ بھی چالیس پرسنٹ مہنگی ہو گئی ہیں اب حج کے لیے پہلے دو لاکھ اسی دار پیہ ہوتا تھا اب چار لاکھ ہو گیا ہے اصل میں قیمتیں وہی ہیں ریال کے ساتھ سے اگر تقسیم کیا جا ہے پچھلے سال سے لیکن ہمارا ڈی ویلی ہو گیا ہے پیسہ اتنی تیزی سے گر رہا ہے لڑ کھڑا رہا ہے کہ وہ بوجھ بن گیا ہے پاکستان کی عوام کے لیے پاکستان کی عوام کے تنخواہ تو نہیں بڑی کوئی ان کو مراد تو نہیں مل گئی کوئی کوئی ایسی کوئی نئی چیز تو نہیں آگی کہ جس سے وہ مستفید ہو رہے ہوں یہ سارا بوجھ غریب پہ چلا گیا ہے